ہیلو دوستوں بیلکم ٹو مائی سٹار بیوٹ ٹکیئر اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی ایجی سا فیس پیک جو ہم گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے دوستوں کی گریوں میں ہماری توجہہ کتنی رف اور ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم گھر پر ہی ایک ایسے فیس پیک بنائیں گے جو ہمارے چہری کی سکن کو بہت ہی زیادہ فائد مند رہے گا فیس پیک تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک باول میں ایک چمس دہی لیا ہے اور اس میں ہم نے ملایا ہے ٹرمیرک پاوڈر جو ہمارے خر پر ہی ہوتا ہے اور اس میں دو سے تین بودھ ہم نے گلاب جل کی ملائی ہے اور دو سے تین بودھ ہم نے ہنی کی ملائی ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گی اور یہ فیس پیک ہمارا بن کے تیار ہو جائے گا اور آپ کو پتائی ہے کہ یہ ٹرمیرک پاوڈر ہماری توچہ کو کتنا گلو کرتا ہے یہاں پر ہمارا فیس پیک بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے اور یہاں پر ہم نے فیس پیک برس کا استعمال کیا ہے اور برس کے استعمال سے ہم اپنے چہرے پر اس طرح سے فیس پیک کو لگا لیں گی اور اس فیس پیک کو ہمیں ایسے لگانا ہے کہ کہیں بھی فیس پیک چھوٹے نہ اس فیس پیک کو ہمیں نیچے سے اوپر کیوڑ لگانا ہے تاکہ چہرے پر جھوڑیاں نہ آئیں یہاں پر ہمارا فیس پیک لگ کے تیار ہو گیا ہے اور ہمیں اس کو لگوہ پندرہ سے بیس میڈ سکھانا ہے اور آپ اس فیس پیک کا استعمال ہفتے میں تین سے چار بار کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فیس پیک کتنا بڑیہ لگ رہا ہے اور اب ہمارا فیس پیک سک گیا ہے تو ہم اس کو نورل پانی سے دھن لیں گے اور اس کو ہمیں دھلتے رائم تھوڑی مساج کرتے جانا ہے تاکہ جو بھی گندی ہماری چہرے پر ہوتی ہے وہ ہٹ جائے اور مساج کرتے ہمیں مساج کرتے جانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کتنا گلو کرتا ہے اس پیک کا استعمال ہم چہرے کے ساتھ ہاتھ پیروں پر بھی کر سکتے ہیں اس پیک کے استعمال سے ہاتھ پیروں میں تھنڈک کے ساتھ سائننگ بھی آتی ہے اور اس کی نکدام گلو اور ملائم ہو جاتی ہے تو آپ اس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پیک ہماری گنیوں میں بہت ہی فائد مند ہوتا ہے اور دہی ہمارے چہرے کے لئے کلینجر کا کام کرتا ہے پانی سے کلین کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سکین میں کتنی چمک آگئی ہے آپ چاہے تو گریوں میں اس پیس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال گریوں میں بہت ہی فائد مند ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں تھینکس فور واشنگ